اسلام علیکم ایرے ویڈا ہم ہم اپنی کلاسے سٹارٹ کر رہے ہیں بی ورپ جو کہ ایک سٹیٹ کے طور پر ہم سٹیڈی کریں گے جیسے بی ورپ ہم کہتے ہیں is, am, are, was, were اور being یا being یہ ورڈز ہوتے کیا ہیں یہ تو خیر ہم ڈسکس کریں گے but before that میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سٹیٹ سنٹینسز وہ ہوتے ہیں یا سٹیٹ اسے کہا جاتا ہے جو نون ایکشن سنٹینسز ہوتے ہیں اب نون ایکشن سنٹینسز کیا ہیں نون ایکشن سنٹینسز وہ سنٹینسز ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا let's suppose there would not be any eat, drink, go, come, you know, laugh you know, run, you know, teach, write, drive اس طرح کے کوئی بھی سنٹینسز ورڈز اس میں نہیں ہوتے right اچھا اس کے علاوہ جو سٹیٹ ہوتے ہیں سٹیٹ سٹیٹ آن نون ایکشن سنٹینسز جس میں ہم ایکشنز یوز نہیں کرتے which I have already told you اس کے علاوہ سٹیٹ کیا بتاتا ہے سٹیٹ آپ کو position بتاتا ہے right اس کے علاوہ آپ کی qualities بتاتا ہے اس کے qualities کے لئے use کرتے ہیں well اس کے علاوہ آپ کی جو identification ہے وہ بتاتا ہے جس طرح میں آپ کو کچھ example دیتا ہوں کہ سٹیٹ سنٹینسز میں اور action سنٹینسز میں کیا فرق ہے دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ I am a teacher right اب اس میں کوئی بھی action نہیں ہے یعنی کوئی کام نہیں ہو رہا یا کوئی کام نہیں ہوتا I am a teacher it's just a normal sentence which shows the state of being right اس کے علاوہ اگر میں یہ کہوں کہ I am teaching English right تو یہاں پر teaching as an action آ گیا am کے بعد teaching action آ گیا تو that is not called a state sentence کیونکہ یہاں پر teaching آ گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا تو state sentences میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی بھی action اس میں نہیں ہوتا اس میں کیا کرتے ہیں آپ صرف اپنی state show کرتے ہیں یا کسی کی بھی state show کرتے ہیں جسے میں کچھ positions کے بارے میں آپ کو بتاؤں example بتاؤں جسے I am a teacher right یا اس کے علاوہ you know I am in the office یا for example you know I am a boy یا اس کے علاوہ میں کہہ سکتا ہوں کہ you know I am smart I am not smart like اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے اسی طرح you know she is an aeroistist right she is a doctor she is fine she is ill or you know something like she is intelligent you know she is gorgeous یا she is a silly girl تو اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا right کوئی بھی ایکشن اس میں نہیں آتا اگر اس میں ایکشن آ جاتا ہے تو پھر وہ state sentences نہیں رہتے ہیں وہ ایکشن سنتنسز کے لائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جیسے we are students یا you know we are citizens یا we are villagers یا we are waiters we are managers we are workers we are classmates we are friends we are brothers اس طرح سے یعنی کہ is MR کے بعد یاد رکھیے گا کہ subject آتا ہے جو فارملہ ہے وہ خیر description میں آپ کو you know میں بتا بھی دوں گا description میں but اس کے علاوہ کیا ہے کہ we you know subject آتا ہے subject جیسے I he she it whatever it is right میں پہلے بھی آپ کو lectures میں بتا چکا ہوں that what subjects are اس کے علاوہ subject کے بعد be verb آتا ہے be verb سے مراد کیا ہے is MR right جو present state ہوتا ہے اور past state کے لیے ہم is MR کی جگہ was یا were use کرتے ہیں right جس طرح اگر میں یہ کہوں کہ میں teacher ہوں so I am a teacher لیکن میں کہوں کہ میں student تھا تو past کی بات کر رہا ہوں right تو کیا ہو جائے گا I am a teacher کے بجائے I was a teacher تو is MR یا was word کے بعد direct آپ نے object use کرنا ہے کوئی بھی action use نہیں کرنا that's how it becomes a state sentence right اور اس طرح ہم اس کے you know non action sentences بناتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں office میں ہوں اب اس میں کوئی بھی action نہیں ہے right یا میں کہوں کہ میں گھر پر تھا تو کوئی بھی action نہیں ہے right جیسے I am in the office and I was at my home یعنی was کے بعد بھی اور M کے بعد بھی direct object آ رہا ہے کوئی بھی action نہیں آ رہا right تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ state ہمیشہ کیا شو کرتا ہے وہ آپ کی position شو کرتا ہے right state of being اس کے علاوہ آپ کی identification شو کرتا ہے یا identity جسے ہم کہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی جو qualities ہوتی ہیں اگر میں کہوں let's suppose that she is intelligent یا he is intelligent تو اس کے بعد direct object آ رہا ہے means to say quality آ رہی ہے adjective آ رہا ہے there is no action after that right that's why we call it a state sentence state sentences دوبارہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو sentences جس میں کوئی بھی action نہیں ہوتا those are called state sentences اور state verbs جو ہم use کرتے ہیں جسے بی ورپ کہتے ہیں جو mostly 8 verbs ہوتے ہیں that is is am are was were being یا being right تو اس طرح ہم یہ سارے words use کرتے ہیں for state to show about the position of someone and to show about the you know the quality of someone or to show their identity of someone that's it right so i hope so کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے ایک دفعہ میں sentences example کے طور پر آپ کو بتا دوں تا کہ آپ کو آسانی ہو use کرنے میں جیسے اگر میں i کے ساتھ use کرتا سبجیک i کے ساتھ جیسے i am a teacher i am not a student or negative جیسے i am not a student یعنی بی ورپ کے بعد آپ not لگا دیں گے right اسی طرح she is an aeroist and she is not an aeroist right اسی طرح he is a doctor یا he is not a doctor جیسے you know اس کے لیوہ i was at home well i was not at home right اچھے جیسے you know we were you know we were ill or we were not ill right تو اس طرح سے کیا ہوتا یہ آپ کو یعنی positive sentences اور ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی subject subject کے بعد beaver beaver کا مطلب کیا ہے is amr یا was word یا جو بھی state آپ word لے لیں اور اس کے بعد ہم نے objectives کرنا ہے done right so on negative میں ہم کیا کرتے ہیں beaver کے بعد ہم not لگا دیتے ہیں right اچھا اس کے علاوہ جب ہم interrogative بناتے ہیں یعنی جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ ہیں کیا وہ یہ ہے یا کیا وہ یہ ہے کیا وہ ایسا ہے کیا وہ ویسا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں state جو beaver ہے اس کو سبجیکٹ سے پہلے لے جاتے ہیں right جیسے اگر میں ایک positive sentence بناو کہ you are a teacher right اور اب اس کو میں نے سوال بنانا ہے تو میں کیا کروں گا صرف are کو you سے یعنی کہ subject سے پہلے لے جاؤں گا right are you a teacher right are you a student or you know are you ill right تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو state verb ہوتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ سے آگے لے جاتے ہیں and becomes you know an derivative sentence right so I think this is enough for today so now we will meet to you know any other day with a new lecture اچھ آپ کے جو بھی question ہو یا کوئی بھی چیز جو آپ سمجھ نہیں ہو جان نہیں ہو یا سیکھ نہیں ہو یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں تاکہ ہم کوشش کریں اس کے بارے میں ویڈیوز بنانے کی اور آپ کی problem solve کرنے ویڈیوز تاکہ بیوز چیز بائی ویڈیوز با ویڈیوز بائی ویڈیوز بائی